نمسکار اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کاشف ملک بحار میں سیاست میں بیان بازی کبھی تھمتی ہی نہیں ہے نوادہ میں دلیتوں کا گھر جلائے جانے کے بعد جاتی پر جو گھماسان شروع ہوا وہ اب ایک دوسرے کو الگ جاتی کا بتانی کے تک پہنچ چکی ہے دیش کی سیاست میں بڑی حیثیت رکھنے والے دو نیتہ کیسے جاتی پر سوال اٹھا رہے ہیں وہ ہم دکھائیں گے ساتھی دیکھیں گے جھارکھنڈ میں کیوں ہو رہی ہے چوہے اور شیر کی چرچہ اور بحار میں اپرات کے آکڑی پر کیسے ہو رہی ہے سیاست ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ بحار میں پی ایم آواز یوجنا کے نیموں میں کیا ہوا ہے بدلاؤ اگلے آدھے گھنٹے بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اور سب سے پہلے خبر چاتی پر زبانی جنگ دیش کی رازنیتی کے دو دھورندر ایک دوسرے کی جاتی بتا رہے ہیں دونوں بحار کے پورو مکھ منتری رہ چکے ہیں ایک ابھی کیندریہ منتری ہیں تو دوسرے پورو کیندریہ منتری ہیں اور اب جاتی کو لے کر آمنے سامنے ہیں جس جاتی کے نام پر دونوں سیاست کے شرچ تک پہنچے اسی پر سوال اٹھائی جا رہے ہیں بات مصحر بنام گڑیریہ تک پہنچ چکی ہے اور ایک دوسرے کی ونشاولی کھنگھالی جا رہی ہے لوگ نہیں پڑھے ہیں ہم تو پڑھ کے آئے ہیں وہ پی ایجڈ ہے نیٹ ہے پروپریسر ہے ہم بھی بھی اونرز کیا ہے دوسری بات جدی اور سرما ہم کو کہتے ہیں تو اپنے پیتا جی کے بارے ان کے پیتا جی کس کے جن میں ہوئے ہیں اس ویواد کے شروعات ہوئی پچھلے ہفتے نوادہ میں دلیتوں کا گھر جلائے جانے کے بعد گھر موشہروں کے جلے اور آروپ پاسوانوں پر لگا لیکن تب جیتن رام ماجی نے اس کھٹنا کے لیے یادوں کو جمعیدار تھہر آیا تھا نوادہ میں موشہر اور چمار جاتی کے لوگ برسوں برسوں سے ایک جگہ پر رہ رہے ہیں دوسات جاتی کے بھی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن اے ہی بیروزی دل کے لوگ اب خاص کر کے جو زیادہ سماس کے لوگ ہیں وہ لوگ جمین کے یہ میں ایک آدھ دوگو دوسات جاتی کے لوگ ان کو اپنا پکس میں کر کر کے ان کو آگے بڑھا کر کے یہاں گھشنا کا انجام دیا ہے اس کے بعد نے جسوی نے جیتن رام ماجی اور ان کے بیٹے کو رسس کی بھاہشہ بولنے والا قرار دیا تھا اور تتھےوں کی جانکاری کے بغیر یادوں کو بدنام کرنے کا آروپ لگایا تھا جیتن رام ماجی جی بینا سچ پر جانے ہوئے بینا تتھےوں پر جانے ہوئے کچھ بھی بول دیتے ہیں جیتن رام ماجی جی اور ان کے بیٹے رسس سکور پر پڑھے ہیں تو آرسس پور بھولا جو دیتا ہے بیجے پی بھولا دیتا وہیں بولتے ہیں آپ پور محکمدری رہ چکے ہیں آپ کیدر میں منتری ہیں پڑھو جو آگ لگایا جائیے بھولتے سے بھی لے کیا مان جی جی کچھ بول رہے ہیں انڈی کے راج کے سرکار جو لسٹ جو ہے کچھ اور چاری کی ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں جو بیجے پی دیتی ہے جو آرسس دیتی ہوئے پڑھتے اور جیتن رام ماجی جی کا نام ماجی جی ہے لیکن لوگ تو ان کو پیار سے جیتن رام شنبہ بناتے ہیں جیتن رام شنبہ بات موسہر اور گرےڑیا کی ہو رہی ہے تو جان لیتے ہیں کہ صدیوں سے ان جاتیوں کا پیشا کیا رہا ہے موسہر کا شابدک ارث ہے چوہا کھانے والا یہ جاتی بیہار اور جھارکھنڈ میں مول روک سے پائی جاتی ہے موسہروں میں جیدہ ترلق بھومی ہین ہیں وہیں گڑیریہ جاتی دیش کے کئی راجیوں میں پائی جاتی ہے اور ان کا مکھے پیشا پشوں کو پالنے کا ہے ماجی نے لالو یادوں کی جاتی پر سوال اٹھایا تو ہندوستانی عوام موچہ کے راشتری پروکتہ نے لالو یادوں کو ونشاولی جاری کرنے کی چنوٹی دے ڈالی پارٹی نیتا نے لالو پرسات کو دلیت ویرو دی مانسکتہ کا بتا دیا دیکھیں یہ اگر ان کے دل کے نیتا کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا دل کا اندر کا اندروں نہیں مانگا ہے باقی راجنیتی میں مجھے ابھی تک دیکھا میں نے اپنا بھی سنا سمجھا ہے راجنیتی میں کوئی عمر کی سیما ابھی تک نہیں نرداریت ہوئی ہے بجے پی نے اپنے دواروں کا ایک عمر ضرور نرداریت کیا ہے لیکن اپنے دل کا نیتے پر آپ خود ہی بتائی ہیں جیتان ماں مانجی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یادوں نہیں ہیں گڑیریہ ہیں لیکن لالو پرساد یادو اپنی پوری راجنیتی میں دلیت بیرودھی مانسکتہ کے رہے ہیں جب سے وہ راجنیتی میں آئے دلیتوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھے انہوں نے اور آج پردھان منتری جی نے سماج کے سب سے نچلے پایدان سے آنے والے جیتان رام منتری جی کو کیندری منتری بنایا تو ان کو اور زیادہ باقلا ہٹ ہے اور باقلا ہٹ بھی وہ انٹسنٹ بیان دے رہے ہیں ہم تو چیلنج دیتے ہیں ان کو کہ آپ اپنی بنسا والی جاری کریے یا آپ صحیح معینوں میں یادو ہیں یا آپ صحیح معینوں میں گڑیری ہیں پتہ چل جائے گا آپ کے بیہار سرکار میں تو جمین کا سربے میں لوگ بنسا والی بنا رہے ہیں آپ بھی بنایے لالو یادو اور جیتان رام آجی دونوں رازنیتی کے دھرندر کھلاری ہیں بیہار میں جاتی رازنیتی کے نام پر ہی ہوتی ہے اسی کے نام پر سمرتھن بھی ملتا ہے اور ووٹ بھی حاصل ہوتا ہے لیکن اس بار نیتا اپنی جاتی کی جگہ دوسرے کی وانشاولی بتانے میں جھٹے ہیں دیکھنا ہوگا جاتی والی یہ سیاست کہاں تک پہنچتی ہے بیورو ریپورٹ کشش نیوز